موسیقی السلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج میں آپ سے بہت سمپل بہت سٹریپ فورٹ سٹائل بھی آلو بخاری چکنی کیAMA کے عارف Frank جب یہ السلام علیک بہت سمپل بہت سہلیہ مس سملہ بہت سکو鉛ی ملک نے بہت سکو鉛ی جatہی ہے یا سمپل بہت سکا ہے یہ سڑھ اپ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں کوئی ص kullось اپ سفر پ پstad 없어 ایک سکتے ہیں جانس کے مقصد صحری Bacon میں اس حالinct سے پھر اور شائط ساتھی میرے پاس تکلیباً جہاں وہ ایک کپ سے تھوڑی کم شگر ہے اور موست 3 4 کپ ایک کپ شگر چاہیں اگر آپ میتھا کرنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں الو بکھارے بڑے میتھے ہیں وہی تھوڑے سخت بھی ہیں تو اچھے میتھے ہیں اگر پھٹے ہو تو آپ اپنے مرضی سے اس کو آگو بچھے کر سکتے ہیں شگر کو سبکل میرے پاس جو ایک پہنے اس کے لئے میں نے پانی ہبانے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو ساتھی یہ پانی اور جو ہمارے الو بکھارے ان کو ساتھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے لئے سمکھل اس کو ڈال رہی ہیں تکریبا میرے پاس یہ ایک لیٹر کے جتنا پانی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو میں اکنی دیر پکاؤں گی اور ہلاتی بھی رہوں گی ساتھ کے ساتھ کہ بس اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے اور اس کا چھلکا اترنا شروع ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گی خود ہی جیسی یہ بول ہونا شروع ہوئے کا اس کا چھلکا ساتھ سے اترنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہل ہلاتے رہیں گے پانی میں بوائل کرتے رہیں گے اتنی دیر کہ بچھتے ہیں انشاءاللہ چھلکا اتر جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل کہ اس کا چھلکا بڑے آسانی سے اتر رہا ہے تو میں اس کا چھلکا جائے ہو کسی ٹاؤں کی مدد سے اتر رہا ہوں اگر آپ کے باس ٹاؤں نہ ہو تو آپ ویسی کانتے یا چمچے کی مدد سے اس کو اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک چھل سمپل سب کے چھلکے اتر دوں گی چھلکا اس چکی میں جاتا نہیں ہے خالی اس کا جو پلک ہے وہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی آٹومیٹکلی یہ جو ہے سکا پانی کا کلر کتنا اچھا ریڈ ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں نہیں ہوتا کبھی کبھار ایسا کس مشکل ہے کہ نہیں ہو رہا کلر ریڈ تو آپ اس میں فوٹ کلر بھی دوڈ روکس ڈا سکتے ہیں یہ تقریباً اب میں اس کو ہلکی آنچ سے پکاؤں گی چھلکے پاس کلر پاس ہوتا گیا کشک روکس پاؤں گیا بتاکے کہ آپ پانی ہیں کچھ سکتے ہیں سکر آپ خود پانے کیا یہ چھلکے پانی شکل سکتے ہیں مجھے پانے کیا جو پانے کیا اگر آپ چاہیں اس سے چھلک پر چھان بھی سکتے ہیں لیکن یہ جو تھوڑا تھوڑا پال پاتا ہے یہ طرح چکنے کو گاڑا بھی رکھتا اور مزے کا فیور بھی کھتا ہے اب میں اس کے لئے ڈالی ہوں شگر شگر میں آپ نے کمی نہیں کرنی اگر شگر میں کمی کریں گے تو ہمارا یہ پریزرو بھی نہیں ہو پائے گا اور بہت اچھی سی جو اس کا لیس آتا ہے وہ بھی نہیں آگا اب بس میں نے اس کو درمیانی آنچ پہ ہی بکا رہی ہوں اگر آپ زیادہ ماؤنٹ پہ بنا رہے ہیں تو بلکل آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے شگر کم یوز کرنی ہے آباز لوگوں کو بتا ہے کہ شگر کم پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کون فلاہر سے گاڑا کریں گے لیکن کون فلاہر سے گاڑا کرنے میں یہ ہوگا کہ جلدی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ شگر ہی اس کو بچائے گی کہ خراب کرنے سے شگر اس کو بچاؤں گے ٹھیک ہے جی اب میں کسی در پکاؤں گی ہے کہ بس ہی اچھا سا ٹکسیس کی کسسٹنسی ہو جا ہے یا یہ بان بڑے مزے کا گاڑا سا ہو جا ہے جی تو تکپیپاً پانی سا کافی زیادہ جوڑی ہو سوچک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا اچھا خوبصورت آئے ہے اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جہ وہ دن ہو گئی ہے سمپل اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے کوئیسا بھی بولز ہے کارچ کا یا سٹیمی کا فریج میں رکھ دیجئے اور تھوڑا سا اس پہ ڈال لیں گے ہم اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹے کر لائیں گے کہ یہ اس پہ گاڑی ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں سیم وہی طریقہ ہے جس طرح میں آپ کو جرام کبھی مٹایا تھا جیسے کہ اس پہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا دیکھتیجے تلکی بن رہے ہیں اتنی ہمادی جہو چکنی ہو گئی ہے اور اس کو تھنڈی جگہ پہ رکھ دوں گی اتنی دیر کے بعد یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا فائل پروڈکٹ دکھاتے ہوگی جی تو تقیب پر میں نے 20 minutes ویٹ کیا تاکہ میں آپ لوگ کو دکھا سکوں کہ کتنی گاڑی ہو گئی کافی گاڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ اور یہ مزید گاڑی ہوتی رہے گی جیسے یہ فریج میں جائے گی میں اس کو ایسے ہی ایر ٹائپ رانتینر میں فریج میں دار کر رکھوں گی اور پھر یہ انشاءاللہ مزید گاڑی ہوتی چلی جائے گی یہ بیسک سی ریسیپی تھی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اکر آپ چاہیز بیسک سی ریسیپی کو اپنے ٹیس کے اقارڈنگ آپ چینج کر سکتے ہیں یعنی اس کے لئے کالی مرچیں کوٹی مرچیں نمک اور زیرہ وغیرہ اپنے ٹائم یا اینڈ پہ اس ٹائم بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی ٹیس پہ ڈیپینڈ ہے میں بلکل آپ کو بیسک ریسیپی سکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ دول بتاتا ہے کہ بیسک ریسیپی ہم کیسے بناتے ہیں باقی ویریشن بلکل آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں بعضوں پر مچار مگز بھی ڈالتے ہیں بادام بھی ڈالتے ہیں اور جو اس کے سیڈز کے بھی جو اندر بادام ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر بلکل ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو ایر ٹائپ کنٹینر میں ٹانس کے فیڈیو میں رکھ دوں گی اور تقریباً یہ کافی ٹائم تک سل جاتی ہے بہت تفاہ میں نے بنائی اور ہمیشہ ہی ماشاءاللہ گھر کے بہت اچھا ریویو آیا اگین آپ اس کو چھانٹ بھی سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور کوئی بھی ریسیپی ہو یا کوئی بھی سمجھ سپیشل ریسیپی آپ کو شہیئے تو ضرور آمچہ انبوکس کر دیں یا میسیج کر دیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں